رحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا میک بار نہائی قرآن والا ہے تو پیارے بچوں آج ہم اپنا جو سبق ہے ری کال کر رہے ہیں ری کال کا مطلب ہے پہلے جو پڑھا ہوئے اس کو دوبارہ سے یاد کرنا اس کو یاد آوری بھی کہتے ہیں تو آج ہم واولز کریں گے آ اے ای او آ تو آر سے شروع ہوتا ہے اللہ ہم نے پہلے سبق میں دیکھا تھا کہ ہم سب اللہ کے بندے ہیں جو اللہ کو مانتے بھی ہیں جو نہیں بھی مانتے اور ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے اللہ کو مانتے ہیں اللہ کی بھی مانتے ہیں اور ہم سب نے اللہ کے سامنے ایک دن حاضر ہونا ہے تو اللہ کن لوگوں سے محبت کرتا ہے اللہ صفائی اختیار کرنے والوں سے محبت کرتا ہے ہمیں اپنے آپ کو اپنی سوچوں کو اپنے ادگرد محول کو صاف کرنا چاہیے کیونکہ صفائی نصف ایمان ہے پھر اللہ تعالیٰ سچ بولنے والوں کو پسند کرتا ہے اللہ سورہ قرآن میں کہتا ہے اللہ ان سے راضی ہوا وہ اللہ سے اور یہی بڑی کامیابی آپ دیکھیں رب کائنات جو شینشائے ہیں اللہ اکبر اللہ ہی سب سے بڑا وہ آپ سے راضی ہو جائے کتنی بڑی بات ہے اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے تو سچ کے رستے پر چلنے کے لیے آپ نے نفس کے خلاف صبر کرنا پڑتا ہے چڑھائی چڑھتے ہوئے جیسے مشکل تو آتی ہے پھر اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اللہ پر بھروسہ کا کرنا یہ ہے کہ جو اللہ نے وعدے کیا ہم ان پر بھروسہ کریں اللہ کے وعدوں کو صحیح جانے اور سیدھے رستے پر مشکل مزادی سے چلتے رہیں پھر اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے تمہیں جب بھی پلٹنے کا خیال آجائے میری طرف پلٹا ہو سب سے بڑا ونامت کرنا میری رحمت سے نا امید نہ ہونا اور ہم یہ چیزیں اللہ کے اچھے پیارے بندے کیسے بن سکتے ہیں اگر ہم اللہ کے رسول سے محبت کریں اس کی پیروی کریں تو پیارے بچو آج سے اپنی زندگی میں چھوٹی چھوٹے کام بسم اللہ سے شروع کرنا مسنون دعائیں یاد کرنا تو آپ نے سبق کی طرف آتے ہیں تو آج ہم کریں گے ا تو میڈل واول ہے ک ا ٹ کیٹ یہاں پہ ہے ا ہن میڈل میں ہے ا ہن اور یہ ہے ا پن میڈل میں کیا ہے ا آپ دیکھیں یہ ڈیفرنٹ ٹائپس کی پینز ہیں پھر ہے ا ہاٹ سینٹر میں آتا ہے ا ہاٹ گرمیوں میں گرمی لگتی ہے تو آپ بیکھیں کہ آمد کی گرمی کتنی سخت گرمی ہوگی لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو میرے رستے پر چلے گا میں اس سے ان جنتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہرے باتی ہیں پھر ہے مگ مگ تو اب آپ کے سامنے کچھ الفاظ ہیں ان کو دیکھیں look at them say and write ٹھیک ہے اب آپ یہ دیکھیں یہ کیا ہے م ا ن مین مین کہتے ہیں آدمی کو مین اور یہ کیا ہے پین پ ا ن پین آپ کو ساؤنز کے ساتھ آپ سپیلنگ لکھتے جائیں آپ کو پھر اٹا نہیں لگانا پڑے گا ف ا ن فین فین کہتے ہیں پنکھے کو پھر ہے اب یہ اب آپ ان کو میچ کریں تصویروں کے ساتھ سپیلنگز کو ویڈیو یہاں پہ سٹاپ کریں یہ اپنی کوپی پہ لکھیں کوپی کھولیں اور یہ میچ کریں سپیلنگز تصویروں کے ساتھ شاباز امید ہے آپ نے بلکل ٹھیک میچ کیا ہوگا اب یہ ہے بیگ آپ اس میں دیکھیں کون سا واول مسنگ ہے ب شاباز تو ا کے لیے ہم لکھتے ہیں ا ا ا ساؤنڈ کے لیے یہ ہے ک ا ٹ کیٹ ک ا ٹ کیٹ تو ا کے لیے ہم لکھتے ہیں ا ک ا ٹ کیٹ بلی اور پھر یہ آگے ہے ٹ ا پ ٹیپ ٹیپ کہتے ہیں نلکے کو ٹ ا پ ٹیپ تو یہاں پہ کیا آئے گا شاباز یہاں پہ ا کے لیے اے آئے گا تو اب آپ کے لیے یہ تصویریں دیوں یا ان کے سپیلنگ لکھیں ابھی جو آپ پڑھ کے آئے ہیں یہاں پہ ویڈیو آپ نے سٹاک کرنی ہے ان تصویروں کے آگے خود سے سپیلنگ لکھیں شاباز تو سب سے اوپر کیا ہے سب سے اوپر ہے کیٹ پھر ہے بیگ اور پھر ہے تیب اب آپ کے سامنے میں کچھ اور تصویریں رکھ رہی ہوں ان کے سپیلنگ لکھنے کی کوشش کریں بیٹ ہے بلے کو بھی کہتے ہیں بیٹ چمگادر کو بھی کہتے ہیں ریٹ اور فیٹ اب یہاں پہ ویڈیو سٹاپ کریں اور ساؤنز کے حساب سے سپیلنگ خود سے لکھیں اور پھر اس کے بات آگے چیک کریں بیٹ ریٹ اور فیٹ بیٹ ریٹ اور فیٹ اب یہ نئے ورڈ بنائیں لیف سائج پہ کونسوننٹ لکھے میں اور ایٹ ہے اب یہاں پہ ہر ایک کے ساتھ ملاتے جائیں ویڈیو یہاں پہ سٹاپ کریں دیکھیں آپ کتنے نئے ورڈ سیکھیں گے ایٹ جیسے پیٹ تھپکی دینے کو کہتے ہیں ریٹ چوئے کو اور سیٹ بیٹھنے کو اور میٹ میٹ کو کہتے ہیں تو پیارے بچوں امید ہے آپ اللہ وہ بندے بنیں گے جن سے اللہ محبت کرتا ہے